ہمیں شہید ہو گیا تھا قتل ہو گیا یا اللہ کہہ گا جھوٹ بولتا ہے تو وہ کہہ گا اللہ میں جھوٹ بولنا ہوں بیوی بچے چھوڑے زمین جائدات چھوڑی فیکٹری چھوڑی مال و دولت چھوڑا تیری راہ میں نکلا تلوار چلائی کئی کافروں کو مارا پھر خود بھی مر گیا اور تو کہہ رہا ہے چھوٹ بولتا ہے اللہ کہہ گا یہ سچ ہے تو نکلا گھر چھوڑا مکان چھوڑی میدان جنگ میں یہ بھی سچ ہے تلوار چلائی یہ بھی سچ ہے کئی کافروں کو مارا یہ بھی سچ ہے تو مارا گیا یہ بھی سچ ہے لیکن میری راہ میں نہیں مارا گیا جبکہ تلوار چلا رہا تھا تو تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں لوگ تجھے بہت بڑا جری کہیں لوگ تجھے بہت بڑا تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں ماہر جنگ کہیں تجھو چاہتا تھا دنیا میں تجھے دیا گیا آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں فرشتو پکڑو ڈال دو جہنم کے اندر حدیث تو یہ بھی کہتی ہے اُس شہید کو پکڑ کے لائے جائے گا جہنم میں آگ لگانے کے لیے سب سے پہلے امیر کو شہید کو اور عالم کو مولوی کو ان تینوں ہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا پہلے اور ان سے ہی آگ لگائی جائے گی جہنم بھلکائی جائے گا جیسے آگ چولے میں جلانے کے لیے آپ کاغذ لگاتے ہیں گاز لیٹ ڈالتے ہیں تب جا کر چولے میں آگ پکڑتی ہے جہنم کا ایدھن بنیں گے یہ روح اللہ